ہالو ویباس ہیدر انسوان چینل میں آپ کا استغبال ہے آج کی ویڈیو میں ہم موجودہ حالات کے پیش نظر انزائٹی کو مینج کرنے کے طریقے سیکھیں گے ویباس اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیس آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب کبھی کوئی نیا ویڈیو آئے آپ کو اس کی اطلاع ملتی رہے چلیے ویباس ہم آج کی ویڈیو میں انزائٹی کو مینج کرنے کے چند نکات پر روشنی ڈالتے ہیں ویباس جس طرح ہماری جسمانی صحیح اہم ہوتی ہے کسی طرح ہماری جذباتی صحیح یعنی ایموشنل ہیلتھ بھی کافی اہمیت کی حامل ہے ہم جسمانی طور پر تو صحیح پر رہنے کے لیے بہت کوششیں کرتے ہیں اپنے جسم کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک اسی طرح ہماری جذباتی صحیح یعنی ایموشنل ہیلتھ کو بھی فٹ رکھنا بے حض ضروری ہے پھر وقت جو حالات ہے کرونا ویرس اور کوویڈ نائنٹین کے خطرے کی وجہ سے بہت سارے لوگ تشویش میں مبتلا ہیں تشویش اس لیے ہے کہ اس ویرس نے ہماری روز مرہ کی زندگیوں کو تحس نحس کر دیا ہے اس ویرس کی وجہ سے ہم پر موت کا خوف مندلانے لگا ہے ہر شخص تشویش میں مبتلا ہے گھبرہات اور بیچینی ان کے چہروں پر صاف نظر آ رہی ہے کرونا کی وجہ سے جو تشویش ہمیں لاحق ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے جن ضروری نکات پائنٹس پر میں آپ کو بتاؤں گے جس پر عمل کر کے آپ انسائٹی سے بچ سکتے ہیں پہلے تو آپ یہ جانچ کیجئے کہ آپ کے اس بیماری میں مبتلا ہونے کا رسک کتنا ہے ایک کام اور کیجئے کہ آپ کے محلے یا کمیونٹی میں جائیے پتہ کریے کہ کتنے لوگ کرونا پازیٹیو ہے دیکھئے کہ کیا آپ نے پچھلے چند دنوں میں ان کارونا پازیٹیو پیشنٹ سے ملاخط کی تھی کیا اگر آپ نے ملاخط کی تھی تو اپنے ایمیونٹی کو چیک کیجئے اگر آپ کا ایمیون سسٹم طاقتور ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بعض لوگوں کا ایمیون سسٹم کمزور ہوتا ہے ایسے لوگوں کو مزید سخت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ کارونا ویرس کے بارے میں آپ کو جان کر ہی ہونی چاہیے لیکن ٹی وی پر چھو بیس گھنٹے کارونا سے متعلق نیوز سننے سے پریش کریں دن میں ایک بار کارونا کے مریضوں کی تیداد اور اس سے جڑی خبریں دیکھئے سوشل میڈیا پر گشت کرنے والی خبروں کو پڑھ پڑھ کر خفزدہ نہ ہو بلکہ سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم کریں سرکار کی جانب سے جو آداد و شمار جاری کیا جاتے ہیں ان آداد پر دن میں ایک مرتبہ نظر ڈالیں بس کافی ہے بریکنگ نیوز، اخبارات، سوشل میڈیا جہاں پر بہت سارا کچھرہ پڑھاوا ہے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں آپ جب تک جسپ کرتے جائیں گے اس وقت تک آپ کو تشویش لاحق ہوگی آپ اس سے پریز کرنے کی کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ بریکنگ نیوز سے دور رہیے تیسری اہم بات یہ ہے کہ کارونا وائزرز کی وجہ سے تشویش میں مبتلا ہونا ایک نارمل بات ہے لیکن اگر یہ تشویش خوف میں مبتلا ہو جائے تو تب پریشانی والی بات ہے اگر کوئی آپ کو کال کر کر کے بار بار یہ کہہ رہا ہے سمجھئے کہ کارونا کا خوف دلارہ ہے تو آپ اس کو اگنور کیجئے اگر آپ اگنور نہیں کر سکتے تو اس شخص سے پوچھئے کہ آپ نے اس سے بچنے کی کیا تیاری کی ہے اگر وہ بتاتا ہے کہ ہاں میں نے اس کارونا سے بچنے کی پوری حفاظتی تیاری کر رکھی ہے تو تب درنے کی کوئی بات نہیں ہے چوتھی اہم بات یہ ہے کہ کارونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے چند احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہئے جس پر عمل کرتے ہوئے ہم اس بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں جو لوگ بیمار ہیں ان کے خریب جا کر ملنے سے گریز کرنے اپنے آنکھ ناکھ اور مو کو بار بار چھونے سے پریز کریں وقفے وقفے سے اپنے ہاتھوں کو بیس سیکنڈ تک سابون اور پانی سے دھوتے رہیے کھانے سے پہلے کھانے کے بعد واش روم جانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو لازمی دھوئیے اگر پانی آپ کو ایویلوبل نہیں ہے تو سینیٹیزر کا استعمال کر سکتے ہیں پانچویں اہم بات جب کبھی آپ انزائٹی فیل کرے تو اس ٹیکنک کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو شاند کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک ایسی گراؤن ٹیکنک بتاتی ہوں جس میں آپ کو پریزنڈ مومنٹ پر فوکس کرنے کی سلاح دی جاتی ہے اس ایکسسائز کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنے سانسوں پر دھیان دینا ہوگا دھیرے دھیرے لمبی اور گہری سانس لیجئے اور اپنے آپ کو شاند محسوس کیجئے آپ کے اطراف و اکناف میں پڑیوی ان پانچ چیزوں کو غور سے دیکھئے جو آپ کے کمرے میں موجود ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سیلنگ فیان ہو یا پن وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی پانچ چیزوں کو بغور مشاہدہ کیجئے اس کے بعد آپ کے پاس موجود چار چیزوں کو ٹچ کیجئے مثال کے طور پر پیلو ہو سکتا ہے یا آپ کے کپڑے ان کو چھو کر دیکھئے یا آپ کے بال وغیرہ کوئی بھی چار چیزوں کو ٹچ کیجئے اور اس ٹچ کو محسوس کیجئے اس کے بعد اپنے اطراف چل رہی یا آ رہی کوئی تین آوازوں کو غور سے سنیے خواہ وہ گھر کے اندر سے آ رہی ہو یا باہر سے آ رہی ہو مثال کے طور پر گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز بھی ہو سکتی ہے کسی چڑیا کی آواز ہو سکتی ہے کوئی بھی تین آوازیں غور سے سنیے اس کے بعد دو چیزوں کو سونگنے کی کوشش کریے مثال کے طور پر پینسل کی خوشبو ہو سکتی ہے یا گھر میں موجود سابن یا کوئی بھی چیز اس کی خوشبو کو سونگنے کی کوشش کی اس کے بعد کسی ایک چیز کو چکیے مثال کے طور پر چین گم یا چیکلیٹ یا مٹھائی کوئی بھی چیز اپنے موں میں رکھئے اور اس کا ذائقہ محسوس کیجئے تو یہ تھی ویورز انزائٹی کو مینج کرنے کی ٹکنیک جب کبھی آپ محسوس کریں کہ آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے تب اس ٹکنیک کو استعمال کریں اگر انزائٹی کو مینج نہیں کر پا رہے ہیں بہت زیادہ پریشان ہے تو اپنے ڈاکٹر سے صلاح ضرور لیجئے یا کسی سائیکولوجس سے ملاقات کریے اور اس کو اپنی پریشانی بتائیے وی بس آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے شکریہ